چیف جسس عمرت آب اندیال نے سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیچور ویلکیس میں فل کورٹ بنانے کی استعدام مسترد کر دی سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں اور وقلات انظیموں سے آٹھ مائے تک جواب طلب کر لیا پاکستان بار کانسل نے جسس مظاہر نقوی کو بینٹ سے الگ کرنے کی استعدام کی چیف جسس نے ریمارکس دیئے کسی جج کے خلاف ریفرنس یا اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا ساتھ سینئر ججز اور فل کورٹ بنانا چیف جسس کا اختیار ہے افتخار جوہدری کیس میں عدالت میں قرار دیا کہ ریفرنس صرف صدر مملکت دائر کر سکتے ہیں سپریم جوڈیشل کانسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا جسس قاضی فائزی سا کیس میں بھی عدالت نے یہی فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے ہر ادارہ سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامت کا پابند ہے سماعت کو پیر تک ملتوی کر دیا گیا ہے عقیل افضل سے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عقیل آج کی سماعت کا حوال بتائیے گا تفصیل جی بالکل دیکھیں سپریم کورٹ پاکستان میں آج جب سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بیل دو ہزار سعیت جو ایکٹ ہے اس کے خلاف درخواستوں کی سماعت کا آج ہوا تو سب سے پہلے چیف جسس پاکستان نے اس کیس میں جو اہم نکتہ تھا جس کے اندر جو اس کے سب سے اہم یہ بتایا کہ اس کیس کے اندر سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کا آئین تحفظ کرتا ہے اور آئین کے اندر یہ بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہوگی وہ اس کا بنیادی فیچر ہے جیسے تو پاکستان نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ عدلیہ کی آزادی جو کہ آئینی فیچر ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کی گئی ہے جس کے بعد پاکستان بار کاؤنسل کی جانب سے چیئرمن اگزیکٹیف حسن رضا پاشا عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے دو اصدائیں چیف جسس پاکستان عدالت بہتر بینچ کے سامنے رکھیں جس میں سے پہلی اصدا انہوں نے یہ کی کہ جب تک اگر پول کورٹ نہیں بنتا تو مناسب ہوگا کہ عدالت سپریم کورٹ کے ساتھ جو بینچیز ہیں ان کے اوپر مشتمل بینچ تشکیل دے لیا جائے جو سات سینئرموس ججز ہیں اور دوسری انہوں نے یہ اصدا کی کہ جن ججز کے خلاف ریفرنسز ہیں خاص طور پر جسس مزار علی اکبر نکوی کیونکہ ان کے خلاف پانچ مقلب آر کاؤنسل کی جانب سے ریفرنسز سپریم جیوڈیشل کاؤنسل میں دائر کیے گئے ہیں انہیں بینچ کی میں شامل نہ کیا جائے جس پر چیف جسس پاکستان نے کہا کہ بینچ کی تشکیل چیف جسس پاکستان کا اختیار ہے اس کو بینچ میں شامل کرنا ہے یا نہیں اور دوسری بات وہ چیف جسس کا فیصلہ ہوتا ہے دوسری بات نے یہ کہی کہ جب تک کسی جج کے خلاف سپریم جیوڈیشل کاؤنسل کی رائے نہ آ جائے تب تک محض شکایت کی بنیاد پر کسی بھی جج کو کام سے نہیں رکا جا سکتا اور سپریم کو توٹ کے تمام ججز محترم ہیں مقابل احترام ہیں اور اگر کوئی یہ اس وقت کرتا ہے کہ ان کی پسند کے ججز کو بینچ میں شامل کیا جائے اور دوسری ججز کو شامل نہ کیا جائے بہت شکریہ اقیل افضل آپ نے ہمیں تفصیلا آگاہ کیا